شب برات کی آمد آمد ہے پندرہ شعبان المعظم نجات کی رات برات کی رات شب برات کتنی عظیم رات ہے پتاخے شور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا کون آخر گھر میں بھی تو کوئی سمجھانے والا تو ہوگا نا ٹھیک ہے مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی آپ تک کوئی نیکی کی دعوت پہنچا رہی ہے لیکن ماباب کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے اب بیچے سمجھانا شروع کر دیں خرچی کے حوالے سے اس کے حوالے سے تاکہ یہ ابھی سے بچوں کو یہ تربیت کریں ایک تو یہ کہ ناجائز شریعت اس کی اجازت نہیں دی پھر یہ دیکھے تکلیف ہوگی پھر نقصان پہنچے گا جلنے کا ڈر آگ لگ جانے کا کپڑوں پر آگ لگ جائے گی تکلیف ہوگی خدا نہ خاصتہ آنکھ ضائع ہو سکتی ہے کسی اور کو تکلیف ہو سکتی ہے پھر وہ جو پتہ نہیں کیا سر کر کے ایسا شور ماتا ہے ہوتا ہے اور پھر محلے میں بچے اتنا شور مچا دیں اب ابھی سے بچوں کی تربیت کیوں نہ کریں کہ نہیں بیٹا شور نہیں مچا دیں گھر کے اندر تربیت کریں آپ بتائیں گھر کے اندر آپ کے دادا دادی نانا نانی کوئی سویا وہ ہوتا ہے اور کوئی بچہ شور مچاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں خاموش ہو جاؤ لائٹ بند کر تو بیٹا امی سو رہی ہے اما سو رہی ہے ابا سو رہے ہیں یہ سب کرتے نہیں کرتے تو کیا گھر کی چار دیواری کے اندر بھی سب کا جینہ آپ نے مشکل کیا ہوا ہے تو ایک کاش ایک کاش مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے خوف زدہ کرنے ان کو تکلیف دینے کا مزاج ہمارا ختم ہو جائے ہمارے پیارے پیارے آقا مقی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبہ اکرام علیہ وردوان کو سفر کا موقع ملا اب سفر جاری تھا ان میں ایک صاحب سو گئے ایک دوسرے ساتھی آگے بڑے اور سونے والے کے پاس ایک رسی کو پکڑ لیا جسے وہ گھبرا گئے اب سنی ہیں رسی کو پکڑ رہا وہ گھبرا گئے تو رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے جسا ہے